موسیقی ناظرین آداب مولانا عزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جانچ پیمائش اور تائین قدر اور یہ بی ایٹ کے سیکنڈ سمیسٹر کے طلبہ کے نصاب میں شامل ہے ہم اس عنوان کے تحت چار نکات پر بات کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم جانچ پیمائش اور تائین قدر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر ہم تائین قدر کے اصولوں کو جاننے کی کوشش کریں گے پھر اس کے بعد تشکیلی و تجمیعی تائین قدر میں فرق کو واضح کریں گے اور آخر میں ہم مسلسل اور جامع تائین قدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے کی جانچ پیمائش اور تائین قدر بسیکلی کیا ہے جانچ جسے ہم انگریزی میں ٹیسٹ کہتے ہیں بنیادی طور پر ایک عمل ہے جو کی طلبہ کی معلومات کی ستح کو جانچنے اور ان کے اندر سمجھنے کی لیاقت کو معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے پیمائش مقدار پر مبنی ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی چیز کو کچھ ویلو اسائن کرتے ہیں کسی بھی رول کے مطابق اور تائین قدر بنیادی طور پر فیصلہ سازی کا عمل ہوتا ہے ہم ان تینوں کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں آپ کو چھیک آ رہی ہے آپ کو نزلہ ہو رہا ہے آپ کو کپکپی ہو رہی ہے سردی ہو رہی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ڈاکٹر نے آپ کا ٹمپریچر ناپا اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کروالو اور یورین ٹیسٹ کروالو پھر اس کے بعد دو دن کے بعد کہا کہ میرے پاس آنا دو دن کے بعد جب آپ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو اس میں پلیٹلیٹس بتائی گئی کہ اتنی ہے آر بی سی اتنی ہے ڈیبلو بی سی اتنی ہے فلان یہ اتنا ہے فلان اتنا ہے اور اس کی بنیاد پر پھر ڈاکٹر نے یہ فیصلہ لیا کہ آپ کو ٹائفائیڈ بخار ہے تو اصل میں یہ جو ٹیسٹ اس نے کروایا بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ یہ بنیادی طور پر عمل ہے جس کو کہ ہم ٹیسٹ کہتے ہیں یا جاج کہتے ہیں لیکن جو اس نے ون زیرو ٹو ڈگری فیور لکھا یا آپ کا سیونٹی ایٹ یا سیونٹی فائیو کیجی ویڈ لکھا یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر پیمائش ہے جس کو کی ہم میزرمنٹ کہتے ہیں اور لاسٹ میں جب وہ فیصلہ سازی کے عمل پر پہنچا اور جب اس نے یہ ڈیسیزن لیا کہ آپ کو ٹائفائیڈ ہے تو بنیادی طور پر یہ تائیون قدر ہے یعنی تائیون قدر یا ایویلویشن کیا ہے جس میں ہم کسی فیصلے پر پہنچتے ہیں تیجے پر تب تک نہیں پہنچ پائیں گے جب تک کہ ہمارے پاس کچھ میزرمنٹ نہیں ہوگا کچھ پیمائش نہیں ہوگی گویا کہ ڈاکٹر کو یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا کہ آپ کو ٹائفائیڈ ہے جب تک کہ اس کے پاس آپ کے فیور کا ریکارڈ نہیں ہوگا یا آپ کے بلڈ ٹیسٹ کی یا آپ کے یورین ٹیسٹ کی ریپورٹ نہیں ہوگی تو اس عمل میں اس پورے عمل میں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جانچ جو ہے وہ ایک عمل ہے پیمائش بنیادی طور پر کچھ پوانٹیٹیو ویلو اسائن کرنے کو کہتے ہیں جس کو میزرمنٹ کہتے ہیں اور تائین قدر جو ہے وہ فیصلہ سازی کا عمل ہے اگر ہم تعلیمی فیلڈ سے ایجوکیشن کی فیلڈ سے مثال لیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سو میں اسی نمبر کسی بچے کو انگریزی میں ملا تو یہ سو میں جو اسی نمبر ملا تو یہ ایسے ہی نہیں آیا ہوگا بنیادی طور پر اس کے لیے ٹیچر نے ٹیسٹ کیا ہوگا اس کو کچھ کوئیشن دیے ہوں گے کچھ بڑے سوالات دیے ہوں گے کچھ چھوٹے سوالات دیے ہوں گے کچھ معروضی سوالات دیے ہوں گے کچھ موضوعی سوالات دیے ہوں گے بچے نے اس سوال کا جواب لکھا ہوگا ٹیچر نے اس کو چیک کیا ہوگا اور چیک کرنے کے بعد اس کو سو میں اسی نمبر دیا ہوگا تو یہ جو پورا عمل رہا یہ عمل اصل میں ٹیسٹ ہوا یا جانچ ہوئی اور جو سو میں اسی نمبر ٹیچر نے بتایا یہ اصل میں پیمائش ہے جس کو ہم میزرمنٹ کہتے ہیں لیکن یہ سو میں اسی نمبر بنیادی طور پر کوئی معنی نہیں بتاتے ہیں جب تک کی ہم یہ نہ کہیں کہ اکسلنٹ یا ہم یہ نہ کہیں کہ ویری گوڈ یا ہم یہ نہ کہیں کہ سپاو یا ہم یہ نہ کہیں کہ پور یا ایوریج پرفارمنس یا ہم یہ نہ کہیں کہ ایک بار دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے تو یہ جو ہم باتیں کہتے ہیں جس میں فیصلہ سازی ہوتی ہے جس میں ویلو ججمنٹ ہوتا ہے excellent یا poor یا above average یا below average یا کہ ایک بار دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں کہلاتا ہے evaluation یعنی کی تائیون قدر اگر ہم اور وضاحت کے ساتھ ان دونوں کو سمجھیں کہ پیمائش اور تائیون قدر میں کیا فرق ہے تو ہم پانچ پوائنٹس میں پیمائش کو تائیون قدر سے الگ کر سکتے ہیں یا پیمائش کی تفریق تائیون قدر سے کر سکتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ کی پیمائش جو ہوتی ہے وہ quantitative ہوتی ہے یعنی کی مقدار پر مبنی ہوتی ہے مقدار پر مبنی جس میں کی کچھ نہ کچھ value assign کی جاتی ہے جیسے کی میں نے ابھی example دیا 100 میں 80 نمبر 100 میں 70 نمبر 100 میں 50 نمبر 100 میں 40 نمبر یہ پیمائش ہے یہ مقدار پر مبنی ہوتی ہے لیکن تائیون قدر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی صرف مقدار پر مبنی نہیں ہوتا ہے بلکہ صفات پر مبنی بھی ہوتا ہے گویا کی qualitative بھی ہوتا ہے یعنی تائیون قدر quantitative بھی ہے اور qualitative بھی ہے جبکہ پیمائش صرف quantitative ہے یہ پہلا فرق ہے پیمائش اور تائیون قدر میں دوسرا جو point ہے کہ تائیون قدر کے لیے پیمائش کچھ data مہیا کراتی ہے گویا کی تائیون قدر بینا پیمائش کے ممکن نہیں ہے لیکن تائیون قدر ایک جامع عمل ہے ایک comprehensive عمل ہے اور پیمائش جو ہے وہ تائیون قدر کا ایک حصہ ہے تائیون قدر پیمائش کا ایک حصہ نہیں ہے بلکہ پیمائش تائیون قدر کا ایک حصہ ہے یہ دوسرا فرق ہے پیمائش اور تائیون قدر میں تیسرا جو فرق پیمائش اور تائیون قدر کے بیچ میں ہے کہ پیمائش جو ہے وہ مسلسل چلنے والا عمل نہیں ہے لیکن تائیون قدر جو ہے وہ مسلسل چلنے والا عمل ہے چوتھا جو فرق ہے کہ پیمائش جو ہے وہ معروضی ہوتی ہے objective ہوتی ہے اس میں کچھ کریٹیریا پہلے سے تیہ ہوتا ہے اور پیمائش کرنے والا کوئی بھی جو پیمائش کرے گا وہ ایک طریقے سے ہی کرے گا لیکن تائین قدر جو ہوتا ہے وہ معروضی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں موضوعی فیصلہ ہوتا ہے سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو فیصلہ سازی کے عمل کو شامل کرتی ہیں تو گویا کہ یہ کبھی بھی پیورلی اوبجیکٹیوٹی نہیں ہو سکتا بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی ضرور ہوتی پانچمہ جو فرق پیمائش اور تائین قدر کے بیچ میں ہے کہ ہمیشہ جو پیمائش ہوتی ہے اس کی نویت سائنسی ہوتی ہے سائنٹیفک اصولوں پر بیسٹ ہوتی ہے لیکن تائین قدر جو ہے وہ عام طور پر فلسفیانہ نویت کا ہوتا ہے اور جب ہم کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں تو اصل میں اس میں فلسفی شامل ہوتی ہے یا فلسفہ شامل ہوتا ہے اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو یہ یہاں پر بتانا بہت ضروری ہے کہ تائین قدر کے افعال کیا ہیں کیوں تائین قدر جو ہے منعقت کیا جاتا ہے تائین قدر کے مقصد کیا ہیں تو سات آٹھ مقاصد جو ہے وہ تائین قدر کے ہیں بنیادی طور پر جسے ہم افعال بھی کہہ سکتے ہیں یا مقاصد کہہ سکتے ہیں جس میں پہلا یہ ہے کہ تائین قدر اصل میں تعلیم کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے تعلیمی مقاصد حاصل ہوئے کی نہیں ہوئے اس بات کا پتہ جو ہے وہ تائین قدر سے ہی چل پاتا ہے تو یہ تائین قدر کا پہلا افعال ہے دوسرا افعال جو تائین قدر کا ہے وہ یہ یہ جو متعلم ہے لرنر ہے اس کی ضرورتیں کیا ہیں اس کی ضرورتیں پوری ہوئیں کی نہیں ہوئیں کونسی ضرورتیں پوری ہوئیں کونسی ضرورتیں رہ گئی ہیں اس بات کا تخمینہ کرنے کے لیے ہمیں تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے تیسرا جو افعال جو فنکشن تائین قدر کا ہے وہ یہ کہ طلبہ کو فیڈ بیک دینے کے لیے گویا کہ تم نے بہت اچھی محنت کی لیکن پرفارمنس اس سطح تک نہیں رہی جس سطح تک ہم سوچ رہے تھے یا تمہاری پرفارمنس بہت بہتر رہی اب کچھ اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے یا اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے طلبہ کو فیڈ بیک دینے کے لیے ہمیں تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ جو کریکلم ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا ہے جس میں ہم نساب کی نشو نمہ کرتے ہیں تو نساب کی نشو نمہ میں ہمیں جو ہے مسلسل تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے نساب تیزی سے بدلنے والا عمل ہوتا ہے تین سال میں پان سال میں چار سال میں یہ بدلتا ہے تو جب نساب بدلتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں سے ایک کریٹریہ ہم تائین قدر کا بھی رکھتے ہیں پانچمہ جو افعال تائین قدر کا ہے وہ یہ کہ طلبہ کی ترقی یعنی ان کی جو پروگریس ہے وہ پروگریس صحیح چل لئی ہے کی نہیں چل لئی ہے اتمنان بخش ہے کی نہیں ہے تسلی بخش ہے کی نہیں ہے طلبہ کے والدین کو بتانے کے لیے کہ ان کی بچوں کی جو ترقی ہے وہ تسلی بخش ہے یا نہیں یہ بتانے کے لیے ہم کو تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے چھتا جو افعال ہے کی گائیڈنس اور کاؤنسل جس کو ہم رہنمائی اور صلاحکاری کہتے ہیں رہنمائی اور صلاحکاری کرنے میں ہمیں تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے اور ساتھوہ جو مقصد ہوتا ہے تائین قدر کا وہ یہ ہوتا ہے اسکول کو صحیح طریقے سے چلانے میں اسکول کو صحیح طریقے سے منظم کرنے میں اسکول کی تمام سرگرمیوں کو صحیح طریقے سے منظم کرنے میں ہم کو تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے اور لاسٹ جو تائین قدر کا افعال ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق میں یعنی کی ریسرچ میں تائین قدر ہماری مدد کرتا ہے تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ پیمائش کیا ہے جانچ کیا ہے تائین قدر کیا ہے تائین قدر اور پیمائش کے بیچ میں فرق کیا ہے تائین قدر کے افعال کیا ہیں اسی تسلسل میں اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ تائین قدر کے اصول کیا ہیں عام طور پر پانچ اصول تائین قدر کے ہیں جن کو ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا جو اصول ہے تائین قدر کا وہ یہ کہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہونی چاہیے کہ ہم کو کس چیز کا تائین قدر کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے مثال کے طور پر ہم انگلیش میں گرامر کا ایویلویشن کر رہے ہیں تو گرامر کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے گرامر میں ہم کن کن چیزوں کا تائین قدر کرنا چاہتے ہیں یہ اس کی وضاحت ہونی چاہیے اور دوسری بات کی ہم یہ جو تائین قدر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کا مطلب یہ کہ سمپلی ہم طلبہ کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کتنا سیکھا اس کے لیے کر رہے ہیں یا طلبہ کو ہم اگلی کلاس میں پروموٹ کرنے کے لیے یہ تائین قدر کر رہے ہیں یا کوئی اور مقصد ہے تو اس بات کی وضاحت بہت کلیریٹی کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم کس چیز کا تائین قدر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں یہ تائین قدر کا پہلا حصول ہے تائین قدر کا جو دوسرا حصول ہے کہ تائین قدر کے لیے مختلف تقنیقیں ہیں بے شمار تقنیقیں ہیں تو ان تقنیقوں میں سے مختلف تقنیقیں شامل ہو یعنی صرف اگر ایک تقنیق شامل ہوگی تو تائین قدر جو ہے بہت جامع نہیں ہو پائے گا تو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ مختلف تقنیقوں کی شمولیت ہو تائین قدر کے عمل میں اور تیسری بات کہ جو تائین قدر کرنے والا ہے ایویلویٹر ہے گویا کہ جو ٹیچر ہے اس کو ہر طرح کی تقنیق کی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے ہر تقنیق ہر جگہ کام نہیں آتی ہے ہر تقنیق ہر بچے کے لیے کام نہیں آتی ہے تو جو بھی مناسبت جس کی ہو جہاں پر معنویت ہو جس تقنیق کی اس تقنیق کا استعمال کیا جائے اور یہ تب ہی ہو پائے گا کہ جبکہ وہ ٹیچر اس کی خوبیوں اور خامیوں سے واقف ہوگا چوتھا جو اصول تائین قدر کا ہے کہ تائین قدر کی جو تقنیقیں ہوں وہ وقت حالات طلبہ اسکول اسکول میں موجود وسائل اور ان تمام سے اس کی مناسبت ہونی چاہیے ہر تقنیق کا استعمال ہر کلاس روم میں نہیں ہو سکتا ہر تقنیق کا استعمال ہر اسکول میں نہیں ہو سکتا ہر تقنیق کا استعمال ہر بچے کے لیے نہیں ہو سکتا ہر مضمون کے لیے نہیں ہو سکتا تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مناسبت ہو جو تائین قدر کی تقنیقیں ہیں ان کی معنویت ہو اور اسی حساب سے ہم ان کا استعمال کریں آخری جو اصول ہے تائین قدر کا کہ تائین قدر بنیادی طور پر ایک عالی ہے طلبہ میں بہتری لانے کے لیے طلبہ کی اصلاح کے لیے اور اس کو یہ نہیں ماننا چاہیے کہ جب ہم نے تائین قدر کر لیا تو یہی پر معاملہ ختم ہو گیا یا یہی پر تعلیم ختم ہو گئی یا یہی پر کریئر ختم ہو گیا اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا بلکل ایسا نہیں ہے تائین قدر صرف ایک عالی ہے جو کی ٹیچر کو پیرنٹ کو اور بچے کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے کتنا کچھ سیکھا اور کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے گویا کہ تائین قدر پر معاملات ختم نہیں ہوتے ہیں بلکہ پھر نئے سری سے دوسرے عمل شروع ہوتے ہیں یہ مختصرا میں نے پانچ اصول تائین قدر کے آپ کے سامنے رکھیں اگلا جو انوان میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تشکیلی اور تجمیعی تائین قدر تشکیلی یعنی جس کو ہم فارمیٹیو ایویویشن کہتے ہیں اور تجمیعی تائین قدر جس کو کی ہم سمیٹیو ایویویشن کہتے ہیں یہ دونوں طرح کے ایویویشن دونوں طرح کے تائین قدر رائج ہیں دونوں کے مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں اور دونوں کے فانکشنز یعنی افعال جو ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں دونوں ہی اہم ہیں اور دونوں سے ہی طلبہ کی جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے بیچ میں فرق کو واضح کروں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو تشکیلی تائین قدر ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ طلبہ کی لرننگ یعنی اقتصاب کی نگرانی کرنے کے لیے گویا کی اس نے اب تک کتنا سیکھا کس رفتار سے سیکھا جو نہیں سیکھا وہ کیوں نہیں سیکھا اور جو نہیں سیکھا اس کو ہم کیسے اور سکھا سکھا سکتے ہیں گویا کی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اس کے اقتصاب کی نگرانی کریں میں بات کر رہا تھا تشکیلی تائین قدر گویا کی فارمیٹیو ایویویشن جبکہ تجمیعی تائین قدر کا مقصد یہ فیصلہ لینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم طالب علم کو اس سال مزید وقت دیں گے یا اگلے سال کے لیے پرموٹ کریں تجمیعی تائین قدر کا جو مقصد ہوتا ہے وہ پوزیشن دینا رینک دینا مارکس دینا یا گریڈ دینا ہوتا ہے دوسرا جو فرق ہے کہ یہ جو تشکیلی تائین قدر ہوتا ہے یہ بنیادی دور پر تدریس کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک ٹیچر یہ کہتا ہے کہ میں ہر ہفتے ایک ٹیسٹ لوں گا یا ہر پندرہ دن پر ایک ٹیسٹ لوں گا یا ایک مہینے پر ایک ٹیسٹ لوں گا یا دو مہینے پر ایک ٹیسٹ لوں گا تو یہ جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے تشکیلی تائین قدر ہے کیوں؟ کیونکہ یہ تدریس کے عمل کے دوران کیا جاتا ہے جبکہ تجمیعی تائین قدر یہ اصل میں کورس مکمل ہونے کے بعد کیا جاتا ہے اور سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے تشکیلی تائین قدر میں ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کی کیا کچھ سکھایا ہم نے اور کیا کچھ سکھانا اور کیسے سکھانا ہے جبکہ تجمیعی تائین قدر میں ہم یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ بچے کو اگلے سال کے لیے ہم پروموٹ کریں یا ہم اسی سال میں روپیں تیسرا جو تشکیلی تائین قدر ہوتا ہے وہ اصل میں ایک تساب کے عمل میں بہتری لانے کے لیے ہوتا ہے یہ اسادزہ کی بھی مدد کرتا ہے اور طلبہ کی بھی مدد کرتا ہے ایک ٹیچر ہے جو بہت مہنس سے اس تائین مالیجی میتمیٹکس کا ٹیچر ہے بہت مہنس سے پڑھاتا ہے جبنٹری پڑھایا اس نے ایک مہینہ اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت تسلی بخش طریقے سے پڑھایا اس کے بعد اس نے ٹیسٹ لیا ٹیسٹ میں طلبہ کی جو پرفارمنس رہی وہ بہتر نہیں رہی تو گویا کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے ہو سکتا ہے طلبہ کی سطح پر ہو یا ہو سکتا ہے ٹیچر کی سطح پر ہو تو بہرحال ٹیچر اس پر غور خوض کرتا ہے طلبہ کو نئے سرے سے پڑھاتا ہے بعد میں دوسرا جب ٹیسٹ لیتا ہے تو اس کو اتمنان بخش جو ہے نتائج ملتے ہیں تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقتصاب کا عمل جو ہوا وہ بہتر ہوا یہ بیوٹی ہے فارمیٹیو ایولویشن کی یعنی تشکیلی تائین قدر کی کہ اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اقتصابی عمل میں بہتری لانے کے لیے ہوتا ہے لیکن جو تجمیری تائین قدر ہوتا ہے وہ محاصل یعنی achievement کا تائین قدر کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا کچھ achievement ہو یعنی اس کا مقصد جو ہے اقتصاب میں بہتری لانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ بچے نے achieve کیا یہ جاننے کے لیے چوتھا جو فرق ہوتا ہے تشکیلی اور تجمیری تائین قدر میں وہ یہ کہ ہمیشہ تشکیلی جو تائیون قدر ہوتا ہے وہ کم اسباق پر مبنی ہوتا ہے گویا کہ ایک چپٹر کا ٹسٹ ہوتا ہے دو چپٹر کا ٹسٹ ہوتا ہے ایک یونٹ کا ٹسٹ ہوتا ہے دو یونٹ کا ٹسٹ ہوتا ہے لیکن جو تجمیت تائیون قدر ہوتا ہے وہ پورے کورس کا ہوتا ہے ایک ساتھ ہوتا ہے یعنی اگر پورے کورس میں ٹوینٹی چپٹرز ہیں یا ٹین چپٹرز ہیں یا 5 یونٹس ہیں یا 10 یونٹس ہیں جبکہ تجمیری تائیون قدر ایک ایک یونٹ کا ٹیسٹ نہیں لے گا بلکہ یہ پورے کورس کا صرف ایک بار ٹیسٹ لیتا ہے جبکہ تشکیلی تائیون قدر چپٹر کے حساب سے دو دو چپٹر کا تین تین چپٹر کا ایک ایک یونٹ کا آدھی یونٹ کا یا ڈے 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 یونٹ کا بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے آخری جو فرق ہے تشکیلی اور تجمیری تائیون قدر میں وہ یہ کہ یہ تشکیلی تائیون قدر یعنی فارمیٹیو ایویویشن ہوتا ہے یہ اصل میں ایک عمل کے طور پر ہوتا ہے مسلسل چلنے والا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے ایک ایویویشن ہوا اس سے کچھ فیڈبیک ملا اس کے بعد ٹیچر نے اپنے پڑھائی میں اپنے تدریس کے طریقوں میں اصلاح کیا دوسرا ٹیسٹ لیا اس سے کچھ بہتر نتائج ملے پھر تیسرا ٹیسٹ ہوا پھر چوتھا ٹیسٹ ہوا پھر پانچپا ٹیسٹ ہوا گویا کہ اس طرح سے یہ ایک مسلسل چلنے والا جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جبکہ تجمیری تائیون قدر یعنی سمیٹیو ایویویشن جو ہے وہ عمل نہیں ہوتا ہے پروسس نہیں ہوتا ہے بلکہ پروڈکٹ کے طور پر ہوتا ہے گویا کہ بچے کی فرسٹ رینگ آئی یا فرسٹ ڈیویزن آئی یا نائنٹی فائی پرسنٹائل آئی یا نائنٹی پرسنٹائل آئی تو گویا کہ یہ پروڈکٹ ہے اور اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پورے تائیون قدر سے کیا حاصل ہوا گویا کہ محاصل کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہم اس تائیون قدر کا استعمال کرتے ہیں یہ موٹے موٹے پانچ فرق ہیں تشکیلی اور تجمیری تائیون قدر میں لاسٹ میں جو انوان ہے وہ ہے مسلسل اور جامع تائیون قدر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانٹینیوز اینڈ کامپریہنسیو ایویلویشن آج کل یہ کافی چلن میں ہے اور اس تعلق سے سنٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن نے اسکولوں کو ہدایات بھی موصول کی ہیں کہ آپ اپنے اسکولوں میں سی سی ای یعنی کانٹینیوز اور کامپریہنسیو ایویلویشن کے عمل کو جاری رکھو تو یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مسلسل اور جامع تائیون قدر کیا ہے اس کا کیا مقصد ہے اور اس کے لیے کیا آلات ہم استعمال کرتے ہیں طلبہ یہ جاننا یہاں پر ضروری ہے کہ اس میں دو الفاظ ہیں ایک تو ہے مسلسل اور دوسرا ہے جامع مسلسل کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا عمل جو وقفے وقفے سے چلتا رہے گویا کہ کہیں پر بھی رکے نہ برابر چلتا رہے برابر چلتا رہے وہ عمل کہلاتا ہے مسلسل دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے جامع جامع کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کامپریہنسیو انہی دو الفاظ سے یہ سی سی ای بنا ہے یعنی کی کانٹینیویس اور کامپریہنسیو ایویویشن تو لب بلو آپ کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک تائین قدر ہے جس میں ہم طلبہ کی نشونمہ کی جانچ مکمل طور پر کرتے ہیں اور مسلسل اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کرتے رہتے ہیں جامع کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو دو سرگرمیا طلبہ جو ہے اسکولوں میں کرتے ہیں ایک نسابی سرگرمیا ایک ہم نسابی سرگرمیا نسابی سرگرمیا جن کا کی ہم گویا کی پڑھائی لکھائی سے تعلق ہوتا ہے کاغنیٹیو ایبیلیٹی سے تعلق ہوتا ہے اور ہم نسابی سرگریموں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں ایٹیچوڈ آتا ہے ویلوز آتا ہے لائف اسکلز آتا ہے انٹرسٹ آتا ہے تو یہ جو مسلسل اور جامع تائین قدر ہے یہ اصل میں نسابی سرگرمیوں کا بھی تائین قدر کرتا ہے اور ہم نسابی سرگرمیوں کا بھی تائین قدر کرتا ہے یہ کسی بھی پہلو کو چھوڑتا نہیں ہے اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ ہے مسلسل اور جامع تائین قدر کون کون سی تقنیقیں ہم استعمال کرتے ہیں مسلسل اور جامع تائین قدر کی یہ بتانا یہاں پر ضروری ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک نسابی سرگرمیوں اور ایک ہم نسابی سرگرمیوں اور دونوں ہی شامل ہوتی ہیں مسلسل اور جامع تائین قدر میں تو نسابی سرگرمیوں کے لیے عام طور پر ہم زبانی جانچ یعنی گویا کے جس کو ہم اورل ٹیسٹ کہتے ہیں یا تحریری امتحانات لیتے ہیں تحریری امتحانات میں بھی کئی طرح کے امتحانات ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایسے ٹائپ کوئیشنز شارٹ انسا ٹائپ کوئیشنز ویری شارٹ انسا ٹائپ کوئیشنز اوبجیکٹی ٹائپ کوئیشنز یا ملٹیپل چوائس ٹائپ کوئیشنز تو اس کا بھی استعمال ہوتا ہے اور تفویزات جن کو کی ہم اسائنمنٹ کہتے ہیں پروجیکٹ ورک یہ سارے جو ہے وہ نسابی سرگرمیوں کے لیے ہوتے ہیں جس میں کی ایک عنوان جو ہے وہ بچے کو دیا جاتا ہے وہ اپنے طور پر اس میں کام کرتا ہے کام کر کے لاتا ہے ٹیچر اس کو ایویلویٹ کرتا ہے تو اس سے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کا پتا چلتا ہے تو مسلسل اور جامع تائین قدر میں دو پہلو ہوئے نسابی سرگرمیوں کے لیے ہم زبانی اور تحریری امتحانات کا اور تفویزات کا اور پروجیکٹ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم نسابی سرگرمیوں کے لیے عام طور پر ہم مشاہدے کا انٹرویو کا چیک لسٹ کا اور ریٹنگ اسکیل کا استعمال کرتے ہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں مسلسل اور جامع تائین قدر کے یہ سمجھنا یہاں پر ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ ایک جو اگزامینیشن کا امتحانات کا ایک جو خوف ہے ایک فوبیا ہے ایک در ہے جو بچوں میں اس در کو ہم نکالنا چاہتے ہیں گویا کہ ہم اگزامینیشن کو ایویلیویشن کو اقتصاب کا ایک عمل بنانا چاہتے ہیں اقتصاب کے عمل کا ایک حصہ بنانا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیچنگ ایک الگ چیز دیکھے ایڈمیشن ایک الگ چیز دیکھے اور تائین قدر ایک الگ چیز دیکھے اصل میں تائین قدر جو ہے وہ اقتصاب کا ایک اہم جز ہے ایک اہم حصہ ہے تو جب برابر ہم مسلسل جب ہم تائین قدر کرتے رہیں گے تو طلبہ کے اندر سے جو اگزام کا خوف ہے وہ نکل جائے گا اور یہ اقتصاب کا ایک اہم حصہ بن جائے گا یہ پہلا مقصد ہوتا ہے مسلسل اور جامع تائین قدر کا دوسرا جو مقصد ہوتا ہے کہ تائین قدر کا استعمال ہم طلبہ کی اصلاح کے لیے کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تشکیلی جو فارمیٹیو جو اسیسمنٹ ہوتا ہے فارمیٹیو ایویویشن جو ہوتا ہے تشکیلی تائین قدر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ کو برابر فیڈ بیک دیں کہ تم نے کیا سیکھا اور کیا اور سیکھنے کی ضرورت ہے تو بنیادی طور پر جو سی سی ای ہے کانٹینیویس اور کامپریہنسیو ایویویویشن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم طلبہ کے اندر اصلاح لائیں اور اصلاح کی اس طریقے سے لائے سکتی ہے اصلاح تب ہی لائے جا سکتی ہے جب ہم ان کی کمیوں کا پتہ لگائیں اور کمیوں کا پتہ تب لگ سکتا ہے جب ہم برابر ان کی جانچ کرتے رہیں تو برابر جانچ کرتے رہیں گے برابر تائین قدر کرتے رہیں گے کمیوں کا پتہ لگاتے رہیں گے کمیوں کا پتہ لگا کر کے ہم اسی حساب سے ان کی اصلاح کر پائیں گے یہ کانٹینیویس اور کامپریہنسیو ایویویشن کا یعنی سی سی کا دوسرا مقصد ہے تیسرا جو مقصد ہے کہ continuous اور comprehensive evaluation کی مدد سے ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لے پائیں گے کیا مطلب ہوا صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے لیے گویا کہ ایک بچہ mathematics میں algebra میں بہت اچھا کر رہا ہے calculus میں بہت اچھا کر رہا ہے arithmetic میں بہت اچھا کر رہا ہے mensuration میں بہت اچھا کر رہا ہے لیکن geometry میں پور ہے تو ایسا کیوں ہے وہ mathematics میں پوری mathematics میں پور نہیں ہے پوری پوری mathematics میں خراب کر دے گی اس کی نہیں ہے بلکہ صرف geometry میں اس کی خراب کر دے گی ہے تو کیوں اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے teacher geometry والے portion پر برابر توجہ نہ دے پاتا ہو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ misconception ہو یا جن کو ہم alternative conception کہتے ہیں وہ ہو بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے تو جب ہم مسلسل اور جامع تائین قدر کرتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم صحیح فیصلہ لے پاتے ہیں اور صحیح وقت پر اگر صحیح فیصلہ غلط وقت پر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کے لیے ہم کو مسلسل اور جامع تائین قدر کی ضرورت پڑتی ہے چوتھا جو مقصد ہے مسلسل اور جامع تائین قدر کا وہ یہ ہے کہ یہ اگلے ترین اقتصاب کو یقینی بناتا ہے minimum level of learning یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ملل آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ آٹھویں جماعت کا بچہ ہے اور اس سے جب پانچویں جماعت کی کچھ چیزیں پوچھی گئیں تو وہ تسلی بخش طریقے سے نہیں بتا پایا یا پانچویں جماعت کا بچہ ہے اس سے معمولی سے زرب اور تقسیم پوچھے گئے تو وہ صحیح سے نہیں کر پایا کیوں؟ کیونکہ اصل میں دوسری تیسری جماعت میں جب وہ تھا تو اس وقت وہ پوری باتیں نہیں سیکھ پایا تھا تو ملل یعنی اقلے ترین اقتصاب minimum level of learning یہ انشور کرتا ہے کہ ہر جماعت میں ہر کورس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو بنیادی باتیں ہیں بچہ ان کو جو ہے وہ کر پائے تو یہ چوتھا مقصد ہوتا ہے مسلسل اور جامعہ تائین قدر کا کہ گویا کہ یہ اقلے ترین اقتصاب کو یقینی بناتا ہے اور آخری جو مقصد ہے مسلسل اور جامعہ تائین قدر کا وہ یہ کہ یہ طلبہ کے اندر خود کا احتصاب کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے یعنی ایک تو جانچ ہوئی جانچ میں ٹیچر نے اسے بتایا کہ تم سو میں اسی نمبر پائے یا سیونٹی نمبر پائے یا تمہاری پرفارمنس خراب رہی یا پور رہی اس کی فلا 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 وجہ ہے دوسرا ایویویشن سیلف ایویویشن ہوتا ہے اور سیلف ایویویشن بہتر ایویویشن ہوتا ہے تو مسلسل اور جامعہ تائین قدر سے طلبہ خود کا احتصاب کر پاتے ہیں کہ آخر میں نے پور پرفارمنس کیوں دی کیا وجہ رہی کیا میں نے پڑھائی کم کی یا پڑھائی تو ٹھیک کیا لیکن کیا میں صحیح سے لکھ نہیں پایا لیکن صحیح لکھا بھی تو آخر کیا وجہ رہی گویا کہ اپنی کمیوں کو جاننے کا ایک موقع جو ہے وہ مسلسل اور جامعہ تائین قدر فراہم کرتا ہے ناظرین اس طرح سے آج ہم نے چار انوانات پر بحث کی پہلے جانچ پیمائش اور تائین قدر کے مفہوم کو سمجھا پھر اس کے بعد تائین قدر کے اصولوں کو سمجھا پھر اس کے بعد تشکیلی و تجمیعی تائین قدر کے بیچ کے فرق کو سمجھا اور لاسٹ میں مسلسل اور جامعہ تائین قدر کو سمجھا ان انوانات پر اور مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دی گئی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی پھر حاضر ہوتے ہیں نئے انوانات کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ مزید جانکاری کے لیے آپ اس پتے ہیں